سبس اوہرم میری جانو میرے پاس آجاتی ہے کیونکہ اس نے افتار پارٹی کرنی ہے بکرے وغیرہ اتیار کرنے ہیں تو اس کے لئے نا چھوڑیاں وغیرہ تو اتیار کرنی چاہیئے اور یہ ہے وہ ہمارا سکول جہاں پہ ہم نے میڈل کلاس کمپلیٹ کی اور دیکھو بھئی پہلا پہ بکرہ اتیار ہونے لگا ماشاءاللہ سے اور یہ ہماری جانو اتنی کمزور دل ہیں وہ صحیح سے بکرے کی ٹاگ بھی نہیں پکڑ سکتے بھائی نئے نمازی پانی کا اجارہ جو ہمارے وڈیرے تھے انہوں نے ہم سے کہا تمہاری واری ہے تم نے سیکھنا ہے تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں سیکھنے کے لیے اور یہاں پہ شکیل بھائی جن سے کہا جاتا ہے کہ آپ گردن کو پکڑو اور جب اسے چھوڑنے کا کہا جاتا ہے تب وہ چھوڑتا نہیں اور جب چھوڑتا ہے تو سب کے کبڑے کرا پڑتا ہے یہاں پہ میں بنانا ٹرائی کرتا ہوں مطلب بکرہ کو کیسے خال اتارنی ہے تو تین چار بندے مجھے سکا رہے ہوتے ہیں ہاں بھی ایسے کر ایسے کر لیکن کہاں بننی تھی مجھ سے نہیں بن سکی میں کافی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں بنتی اس کے بعد چچو کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے تو سکون سے بیٹھ جا تیرا کام نہیں ہے تو میں ان کی بات سنکے ایسلی میں سائٹ پہ ہو جاتا ہوں مجھے پتا ہے مجھ سے نہیں ہونا اس کے بعد یار میرے ایک دوست آ جاتا ہے جو مجھے آوارا گندیا کرواتا ہے اور یہاں پہ میرا بھانجا کچھ آلگی نے شکر کے بیٹھا ہے دیکھو اس کے کام کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھا کیوں پکڑ کے بیٹھا ہے چھوڑ دے کیوں پکڑ کے بیٹھا ہے دے 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 نہیں بہی اس کی چیز ہے اسے دے دے اے خات کے اوپر بیٹھ جا نہیں 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 پنگے باہی یہاں کام مل رہو ہے اممہ درامے باہی دے کیوں اور یہ تھی میری آج کی تازہ ترین کھچ ہے کیونکہ اسے میں ویلوگ سے کہہ نہیں سکتا تو انشاءاللہ ملتے ہیں